جی کسان ساتھیوں میرے فارمین پیسن یوٹیوب چینل میں ایک بار فرشہ سواگت ہے کہ ایسے کی طرف سے اسٹراری پر جو دوہزار چوبیس میں ابھی حالی میں لانچ ہوئی اس کے اندر کون سے چینجز کیے ہیں کیسے کمپنی نے اور کیا کچھ قیمت میں یہ ملنے والی آپ کو ساری جانکاری ہم پروائیڈ کروائیں گے اور اس کے اندر کتنی بھی لیڈے آپ کو فرنٹ میں کیا کٹر ہیں کیا کچھ ہے جو سارے سیسٹم بدلاؤ کی ہیں ان سبی کے بارے میں ہم آپ آج بتانے والے آپ سب کو تو کسان بھائیوں جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جا کر کے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے باغل میں بنے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کر کے آنے جرور کر لیجئے ملٹی سپیڈ ڈیر باکس کے ساتھ جو بناتی ہے پیٹن ڈیجائن اور ٹیکنالوجی ساڑھے ساتھ فٹ کٹر بار ہے اس مسین کے اندر اور ونسٹ انچ کا اس کے اندر جو ڈرم ہے وہ ملنے والا ہے کسان بھائیوں اس کے لیندھ کی اگر ہم بات کریں تو چھتیس سو ساٹھ ایم ایم کی ملے گی وید تیس سو نبی ایم ایم کی مل جائے گی اور اس کے اندر جو ہائٹ ہے کسان ساتھیوں ایک کس سو تیس ایم ایم کی ملنے والی ہے اس مسین کے آپریٹ کرنے کے لیے ایک جو سسٹم ہے اس مسین کو اسمان چھتروں میں بھی چلانے کے لیے سکچم ہے اس مسین میں بھاری مسین کے اندر آپ کو ڈبل بلوور ملنے والا ہے جو کی تکنیس سے لیسے آپ کی ٹرولی بھرے گی بہت ہی کم سامنے میں جس سے آپ کی کمائی ہونے والی ہے دو گنی اب بات کرتے ہیں اس کے اندر جو کٹر بار ہے کٹر بار کے سائج کی اگر ہم بات کریں تو پہلے جو ساتھ فٹ کا کٹر بار آتا ہے لیکن اب اس مسین کے اندر آپ کو ساڑھے ساتھ فٹ کا کٹر بار ملنے والا ہے یعنی کہ اب یہ مسین زیادہ کٹائی کرے گی زیادہ ایریا کور کرے گی اور کم سمیں میں ٹرالی بھرنے کے لیے سکچم ہوگی اگر زیادہ کٹائی کرے گی تو کافی آسانی کے ساتھ اس کے اندر جو مال ہے وہ جانے والا ہے گیڈرم میں جو پٹی اس کے اندر لگائی گئی ہیں باقی کی مسینوں میں جہاں چار ملتی تھی لیکن اس سا جو اس کمپنی میں چینجس ہوئے ہیں اب اس کے گیڈرم میں آپ کو پانچ پٹی والا گیڈرم ملنے والا جس سے اس کی کھشائی بہت ہی زیادہ بڑھنے والی ہے کسان بھائیوں اس کے اندر جو اسٹیپ کی بلیڈے ہیں وہ تیس ملنے والی ہیں اور جو فنگر ملیں گی آپ کو سولہ فنگر ہے اور اس کے اندر جو بلوور کی سنکھیہ ہے کسان بھائیوں بلوور کے اندر جو ڈبل بلوور ہے یعنی کی ایک بلوور میں پانچ فین لگائے گئے ہیں جو کی دونوں بلوور کو ملا کر کے دس فین ملنے والے ہیں جس کے اندر جو ٹرالی بھرنے کی چھمتا ہے وہ کافی زیادہ ہونے والی ہے اس مسین کے اندر ہے اس سی ایس سسٹم جس سے گیلی لان میں بھی یہ مسین چلنے والی ہے یعنی کیا اگر گیلہ ہے تو آپ اس میں بھی اس مسین کو آسانی کے ساتھ آپریٹ کر پانے والے ہیں اور کسان بھائیوں اس مسین سے آپ کو جو دھان کا بھوسہ بنانے کیلئے اگر دھان کا بھی بھوسہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس مسین کی ساہتہ سے تھوڑے سے چینجز کرنے پڑیں گے اور یہ دھان کا بھی بھوسہ آپ کے ٹرالی کے اندر بھر دینے والی ہے بات کرتے ہیں کسان بھائیوں اس کے لک اور ڈیزائن کی تو اس کے فرنٹ میں ہی آپ کو کیسے ساتھ سو ونسٹ ایکس سی یعنی کی جو اس کا برینڈنگ ہے جو بیجنگ ہے وہ آپ کو فرنٹ میں ملے گا یونک سی ڈیزائن کے ساتھ کہ ایسے گروپ کی جو اس تیکریگ ہے آپ کو چیچز کے اوپر دیکھنے کو ملنے والی کافی ہی بھی ڈیوٹی جو چیچز ہے وہ ملنے والی ہے تو کسان بھائیوں اس کے چیچز کے اگر بات کریں اس کے موٹائی کے بات کریں یہ دبل پلیٹ میں یہاں پر نیچے بھی آپ کو سپورٹ میں اس کی پلیٹیں ملنے والی ہیں اور اس کے تو ہک کی اگر ہم بات کرتے ہیں کافی ہی بھی ڈیوٹی تو ہک مل جائے گا اس کے اندر جو بیرنگ لگائے گئے ہیں کافی پیٹن ڈیزائن والی جو بیرنگ ہے اوزنان والی ایف ایس بی کی جو بیرنگ ہے وہ ملے گی اور اس کے ساتھ کو لاک انلاک کرنے کے لیے یہاں پر سسٹم مل جائے گا اور اس کے بوم کو کھوننے کے لیے یونک سی ڈیزائن ایک اور چینجز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا چینجز یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کی ساہتہ سے جو ہینڈل لگایا گیا ہے ہینڈل کو اگر آپ اوپر اٹھائیں گے یہ بوم یہاں پر آ کر کے لاک ہو جائے گا اگر نیچے آپ دبائیں گے تو یہ نیچے کی طرح دبکے آپ بوم آسانی کے ساتھ اس کو کھول پائیں گے یعنی کہ کوئی بھی جھٹکہ کتنی بھی سپیڈ میں آپ مسین چلائیں آپ کا بوم نہ اچھلے گا نہ ہی کھلنے والا ہے سب سے خاص بات اس مسین کے اندر آپ کو یہ ملنے والی اس کے چوہوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کافی ایکسٹرا ہیبی ڈوٹی جو چوہیں وہ کمپنی نے لگا کے دیئے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اس کے سائٹ کی طرف بات کریں گے اس کے اندر جو لائٹ ریفلیکٹر ہے وہ آپ کو دونوں ہی سائٹوں میں یعنی کہ آگے کی طرف ملے گا اور پیچھے کی طرف دیکھنے کو ملنے والا ہے اس مسین کے اندر اور اس کے ریل کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو ریل کے اندر جو پائیں پے لگائے گئے ہیں کافی ایکسٹرا ہیبی ڈوٹی جو پائیں پے ہیں وہ ملنے والے ہیں پانچ جو پائیں پے ہیں پانچ پائیں کی جو ریل ہے وہ آپ کو مل جائے گی ایک دو تین تین پلیٹوں کے ساتھ جن کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پانچ ایم ایم کی جو چادر ہے اس پلیٹ کے اندر وہ ہیبی ڈوٹی والی چادر کمپنی نے پریوگ کیا ہوا ہے اپنے اس مسین کے اب اس کے سنسر سسٹم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ملنے والا ہے دو سویچیں یہ سویچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ کا روڑا ٹرے گر جاتا ہے تو کسان جو جیسے مالی جی ڈرائیبر آپ کا ٹریکٹر چلا رہا ہے اس کو پتا نہیں چلتا کہ روڑا ٹرے گر چکا ہے لیکن جب اس کو آپ آن کر لیں گے یہ تو لائٹ کی ہو گئی آپ کو پیچھے کی طرف ایک لائٹ بھی مل جائے گی ور کلائم جس کو آپ مالی جی ٹرالی جو ہے اٹیج کرنا ہے اپنے ساتھ اندھیریں دکھائنے ہی پڑتا ہے تو پیچھے کی طرف بھی اجازہ آپ کو ملنے والا ہے تو یہ لائٹ کا ہو گیا اور یہ سنسر سنسر اگر مالی جی اس کو آپ سنسر کی ضرورت نہیں تو اس کو بند بھی کر سکتے ہیں لائٹ کی ضرورت نہیں یہاں سے آپ بند کر سکتے ہیں اگر سنسر آپ آن رکھیں گے تو آپ کا یہ روڑا ٹرے جب گرے گا تو آپ کو سائرن کی آواز تنائی دے گی یہاں پر ایک ہون لگا ہے اس ہان کی سہہتہ سے یہ جب روڑا ٹرے گرے گا تو وہ ہان آتومیٹک بجنے لے گے گا جس سے کیا آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ آپ کا روڑا ٹرے گر گیا ہے ڈرائیبر تورانت اس لیبر کے سہہتہ سے روڑا ٹرے کو چڑھا سکتا ہے نیچے گرا سکتا ہے اب بات کریں اس کے سائیڈ پروفائل کی سائیڈ میں ایک پٹی دی گئی ہے جس کو وہ یونیک طریقے سے کافی بڑی ہے ڈیجائن کے دوارہ اس کی جو پورے ڈرم کو کبر کیا گیا ہے اس کے اوپر پیٹنڈ ڈیجائن کا بھی جو برانڈنگ ہے جو بیجنگ ہے وہ ملنے والی ہے اسٹر ریپر کے ایسے جو برانڈنگ ہے وہ آپ کو سائیڈ میں ہی ملنے والی سب ہی پولیوں کو کبر کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہی بی ڈوٹی والی کبر ہے وہ مل جائے گی اور اس کے اندر جو کسان بھائیو بیلٹے ہیں کافی اچھو کوالٹی کی بیلٹ مل جائے گی اور جو بیرنگ لگائی گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ایف ایس بی کوالٹی کی یعنی کافی اچھی کوالٹی کی بیرنگ ملنے والی ہے چلتے ہیں اس کے دوسرے سائیڈ کی طرف بات کریں گے اس کے دوسرے سسٹم کے بارے میں تو کسان بھائیو اس کے اندر گیر باکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملٹی سپیڈ گیر باکس مل جائے گا یعنی کی آپ کو بار بار پولی بدلنے کی جھنجھٹ نہیں پڑھنے والی ہے اگر کوئی بھی کسان بھائی پولی کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے تو میں نے ایک کمپلیڈ ویڈیو پولی کے اوپر بنائی ہوئی ہے کیسے اپنے ٹریکٹر سے پولی کو میچ کروائیں ریپر کی اس کے اوپر کمپلیڈ ویڈیو مل جائے گی جس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں میرے اس ویڈیو کے ملنے والا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ آسانی کے ساتھ پولی ٹریکٹر کے ساتھ میچ کروا سکتے کوئی بھی ٹریکٹر ہو کوئی بھی اس ریپر ہو اب بات کرتے ہیں تو کسان بھائیوں سائیڈ میں جو کبھر لگایا گیا جس کے اندر کوئی بھی لانگا نہیں فسنے پائے گا لانگا فس تا ہے چین میں آکے فس جاتا جاتا ہے تو بیرنگ ٹوٹنے کی جو ڈر ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے ہسیے کے ہم بات کریں تو ایکسٹرا ہیوی ڈوٹی جو ڈیجائن کا جو اس کے اندر سیسٹم دیا گیا جو ہسیہ والا اس کے اس کے جو چلاتا ہے وہ کافی ایکسٹرا ہیوی جائے گا تو اس کے اندر جو گھولی لگائی گئی ہے جس کو کافی ہیوی ڈوٹی لوہے سے بنایا گیا ہے اور پراپر طریقے سے اس کے اوپر جو کبر لگا دیا گیا ہے اب کسان بھائیو اس کے اندر جو بیلٹ لگائی گئی ہے اس بیلٹ کی اگر ہم بات کرے تو پیکس ملنے والی ہے جس کی life extra ملنے والی ہے بار بار آپ کو دکت ہونے والی بادن لے کی وہ نہیں ہونے والی مالی جی بیلٹ کبھی ڈھیل ہو جاتی ہے تو اس کو ارزیسٹ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو ارزیسٹ مل جائے گا اس نٹ کو یہاں سے آپ ڈھیلا کر سکتے ہیں نیچ ڈھیلا کر کے اوپر کی طرف آپ ڈھیل کر سکتے ہیں اور نیچ کی طرف بھی کر پانے والے یعنی کہ اگر بیلٹ آپ کو ڈھیل کرنے تو یہاں سے آسانی کے ساتھ ارزیسٹ کر پائیں گے پولر والی پولی ہے وہ ہی آپ کو ملنے والے جس کو نکان لہ اور بان آپ کو بہت زیادہ آسان ہونے والا ہے چار نٹ کھول کر کر پولی آسانی کے ساتھ آپ بہن نکال پائیں گے گریس پائن کے لیے ایکس پائپ یہاں پر دی گئی ہے یعنی کہ آپ کو اندر گھوس کے مسکلوں کا سامنے نہیں ملنے والی ہے تو اس کے اندر جو بلوور کی سنکھیا ہے جو بلوور فین لگائے گے ایک بلوور میں پانچ فین یعنی کہ پانچ فین اس سائیڈ میں پانچ فین اس سائیڈ میں آپ کو ملنے والا ہے جس سے آپ کو ٹرالی بھرنے میں کم سے کم سمی لگنے والا ہے بیک اگر ہم بات کرتے ہیں تو لائٹ ریفلکٹر آپ کو مل جائے گا مالی جی کبھی آپ ریپر لے کر روڑ پہ جا رہے ہیں پیچھے کوئی گاڑی آرہی ہے تو پتا چل جائے گا کہ کوئی مسین جا رہی ہے تو ورک لیمپ کی اگر ہم بات کرے ورک لیمپ ہے جس کی لائپ ایکسٹرا ہونے والی ہے جو کی سب مسین میں آپ کو وہ سسٹم نہیں ملنے والا یہ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک چین لگائی گئی ہے اس چین کی سہایتہ سے اس کے اندر جو جھنہ ہوتا ہے جھنہ بھی چوک ہو جاتا ہے اور چوک ہونے کی وجہ سے آپ کی مسین بھی چوک ہو جاتی اس کی سہایتہ سے کسان بھائیو آپ کی مسین کسی بھی پرشتی میں چوک نہیں ہونے والی ہے اور جو آپ کا دانہ آئے گا جو بھی کافی ساف یعنی کہ جیسے مالی جی ہرویشٹر کار کے دیتی ایک دم ساف سترہ دانہ دانہ اسی پرکار کا آپ کو مسین کے اندر جو دانہ ہے وہ ملنے والا ہے تائر سائج کی اگر ہم بات کرے تو اس کے اندر جو سات سو انیس کا جو ٹائر ہے بگی والا وہ ٹائر بھی مل جائے گا جو پہلوان والا ٹائر سات انیس کا ٹائر اور اس میں جو ٹریکٹر والا ٹائر بھی آپ لے پانے والے اب بات کریں گے اس کے ڈرم کی چلتے ہیں اس کے ڈرم کی تو کسان بھائی اوپر چلنے سے پہلے پانی رکھنے کے لئے جو ایکسٹرا کین ہے وہ آپ کو مل جائے گا آپ سیزن میں 40-50 لیٹر پانی ہے وہ بھر کے رکھ چکتے مالی یہ مسین ہے مسین نہیں کب کیا ہو جائے تو پانی ہمیشہ اپنے کین میں بھر کے رکھ چلے جو آپ کو ہمیشہ کام دینے والا ہے دبل ٹول باکس مل جائے گا جس میں آپ ضرورت کا سامار رنچ پانا دونوں سائیڈ میں بھر کے رکھ پائیں گے اور اس کے دانہ ٹرے کو نیچے گرانے اور اٹھانے کے لئے یہاں پر آپ کو ایک لیبر دیا گیا ہے جس سے آپ آسانی کے ساتھ نکال پائیں گے بات کریں اس کے بلیڈ کی ڈرم کے اندر بلیڈ ہے آپ کو 304 بلیڈ ملنے والی یعنی کہ ایک لائن میں 19 بلیڈ مل جائے گی اور بلیڈ کی اگر ہم بات کریں تو سارپ کمپنی کی جو ملنے بلیڈ ہے وہ ملنے والی ہے مسین کے اندر total بلیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس مسین کو آپ کو ڈرم کے اندر ایک extra step ملنے والی ہے یعنی 19 بلیڈ اور add کل لیجیے 370 میں یعنی 390 بلیڈ کے آس پاس اس کا جو ڈرم ہے جو total بلیڈ ہے وہ ملنے والی ہے اور اس کی کٹائی بھی جو مڑائی ہے وہ ادھک ہونے والی ہے اور جو کار کرنے کی چھمتہ ہے وہ extra ہونے والی ہے بہت سے کم سمجھ میں آپ کو یہ جیدہ ٹرالیا بنا کر دینے والی ہی ایک ریپر کسان بھائیو تو کسان بھائیو اس کے boom کی اگر ہم بات کریں تو ایکسٹر ہی ڈوٹی कوالٹی کے ساتھ اس کا boom آپ کو ملنے والا ہے تو کسان بھائیو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس کی قیمت کی اگر ہم بات کریں اس مسین کو اگر آپ خرید چاہتے ہیں 3,85,000